گھر کی مہلاؤں کے ساتھ بدسلوکی کی جیور لوٹے اور بندوق لہراتے ہوئے نکل گئے واردات کے تلہ ملنے پر پولس کاؤں تو پہنچی لیکن پیڑت اجے کے پریوار یہ بات ناغوار گزرے لوگوں کا گصہ دیکھ کر پولس موقع سے بھاگ کھڑی ہوئی لیکن معاملہ ایس پی کے سنگیان میں جانے کے بعد پیڑت پریوار کا جائزہ لیا گیا جسے دیکھ پولیس بھی تنگ رہ گئی ایس پی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے چاروں آروپیوں کے خلا سخت کارروائی کی جائے گی رویندر سینی موک سمچار پلس عجت سورت اور رسوک قائم رکھنے کے لئے جب کسی انسان کا ذہن گھوائی دینے لگے تو اس کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے قتل ہوا ہے ایک نردوش کا جو ایک رسوک والے کا نوالہ بن گیا تصویر ایک نوجوان یو وقی ہے ایک کاروباری نام ہیمانشو ارورا لیکن افسوس ہیمانشو اب اس دنیا کا حصہ نہیں رہا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیمانشو کی آواز اتیت کے کونے میں دفن ہو گئی ہیمانشو کی ہتیا کر دی گئی سپریچر پر پڑا شب ہیمانشو کا ہی ہے جس کی موت پر پورا پریبار ماتم منا رہا ہے گھر والے چیک چیک کر بیٹے کو یاد کر رہے ہیں لیکن کون سمجھائے انہیں کہ ایک بار جو موت کے موہ میں سما جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا ہیمانشو ایک رسوک والے کا نوالہ بنا ہے جس نے اپنے رسوک کو قائم رکھنے کے لئے ہیمانشو کی زندگی پل بھر میں ہلاک کر دی اتپل دکشت بھاجپا کا ودھائک پربختہ جس نے اپنی لائسنسی پسٹل سے ہیمانشو کے سر میں گولی داگ دی بیٹی رات ہوتل آرکھ ہے بیٹی رات ہوتل آرکھ ہے بیٹی رات ہوتل آرکھ ہے وہاں پر ایک ریسپشن کی پاری سما ہو تھا اس میں یہ لوگ آئے تھے اور وہاں پر یہ خبر ملی رات کے قریبے ایک وجہ کہ گولی چل گئی ہے اس تھان پر وہاں پر موکے پیپریس گئی تو پتہ لگا کہ کسی کو گولی لگی تھی اور اس کو لئے کرکے روترپور دکھانے کے لئے گئے ماملہ یوپی کے بیلاسپور تھانا شویتر کا ہے جہاں آرکھ ہوتل میں ہیمانشو آیا ہوا تھا ہر طرف روشنی کی چمک دمک تھی شادی کی مستی میں ہر شخص مدھوش تھا دیجے کی دھن پر لوگ ثرک رہے تھے اس درمیان ہیمانشو دیجے پر ڈانس کر رہا تھا لوگوں کے بیچ ایک ایسا بھی شخص تھا جو شراب کے نشے میں چور تھا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے ہی کچھ پلوں میں سب کچھ ماتم میں تبدیل ہو جائے گا ڈانس کو لے کر کہاں سنی ہوئی اتھ پل پر شراب اور رسوک دونوں ہاں بھی تھا اگلے ہی پل گولی چلی اور سیدھے ہیمانشو کے سر میں جا لگی اتھ پل کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور زمین پر تڑپتا ہیمانشو ہر ایک سانس کے لیے مہتاز تھا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور نشے میں دھدھ اتھ پل موقع سے فرار تھا ہمارے پاس سوچن آئیوں کو تنسو چال کے انترکت اب یوپ پچھت کر دیا ہرشوائر ہیمان ہرشوائر ہیمان ستے حالا کی بھارات کے روپ میں نہیں تھے ریسپشن کی پٹ چل لیتھی اس میں انہوں نے فائر کیا تو وہاں پہ کوئی سوچنا پہ نہیں تھے اور چونکہ ایک ہوتل ہے اور وہاں پہ اتھرانچل کے لوگ آئے تھے یہاں پہ کی پولیس کو کوئی سوچنا پہ نہیں تھے نہ بھارات کے روپ پہ تھے نہیں کوئی رنجیس کی بات نہیں آئی جو وادی گان دورہ دیا گیا اس میں یہ ہی بتایا گیا کہ اس میں ان کے دورہ وہ سامل فائرنگ کی گئی جس میں واردات کی تلا ملتے ہی موقع پر پولیس نے دستک دی کئی خالی کھوکے برامت کیے اور پریجنوں کی تحریر پر مقدمہ درج کر دیا ماملہ کافی ہائی پروفائل تھا پولیس کے لیے بھی کافی چنوٹی تھی کیونکہ اتھ پل ایک رسوخ والا ہے اُدھر ہیمانشو کی موت پر ناراض بیاپار منڈل کے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کاتا کارروائی کی مانگ کی گئی فلحال آروپی اُتپل کی تلاش میں پولیس دبش ڈال رہی ہے لیکن اُتپل ابھی بھی کانون کے شکنجے سے باہر ہے آکاش اہوچا ردرپور سماچار پرس اینکاؤنٹر میں آج بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے کپیل مستہر رہی ہے جرم کی ہر اُت دستک کو سنیے جو کبھی بھی آپ کی دہلیج پر دستک دے سکتی ہے نمشکار موسیقی 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 ریفریشنگ میں نے گم اسی جیٹی ایم گروہ سبھی بڑے شہروں میں ڈاؤن شہر کمرشل سپیس اور گروپ ہاؤسنگ کا نرمان کرنے والا چانہ پہچانہ نا جل بھی پنجاب اور چھارکھن میں کرنے جا رہا ہے اپنا بستا the destination of your aspirations جیٹی ایم let's make it happen خبریں جو دیتی ہیں صرف سچ کا ساتھ خبریں جو کرتی ہیں صرف آپ کے ہاتھ کی بات سوا چار کلاس خبر وہی جو ہم نے کہی موسیقی 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 لیکن اسی تاریخ کو چھتر چھتراؤں کی پرکشہ ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کو پوسپون کر دیا گیا اب دو تاریخ کو گازیاباد جلے میں اتفردش شاشن کے دوارا لیپٹاپ باٹے جائیں گے سی ایم نے یہ بھی کہا چاہ فروک آباد ہو یا گازیاباد جن جن جنوں میں لیپٹاپ کو باٹنا ہے وہاں کے کارکرم صبح جلدی رکھے جائیں گے رازدھانی دلی سے فروک آباد کے دورے پر جائیں گے سی ایم اکھلے شادو جہاں شنیوار صبح لیپٹاپ کا وطرن کیا جائے گا ممبئی میں بنا یوپی بھون بیوادوں کی کھیرے میں مائی سرکار کے چہیتے افسر چھترپال سنگھ اور سی پی سنگھ کی کارگوزاریوں کی سنکھیا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی مکھے منتری نے بھلے ہی ممبئی کے یوپی بھون کا اتھاٹن کر دیا ہو لیکن اس بھون کی چمک بھی سی پی سنگھ کی کالی کرتونتوں کا نمونہ ہے بینا ٹینڈر کے یہ بیلڈنگ آکرتی کنسٹرکشن کو بنانے کے لیے دے دی گئی جس کی جانچ لوکایوب کر رہے ہیں صرف ممبئی کا یوپی بھون ہی نہیں اس کے ساتھ 22 ایسے بیلڈنگوں کے ٹھیکے ہیں جس کی جانچ لوکایوب کر رہے ہیں اور اس کی شکایت ہے کہ اس نے بینا ٹینڈر کے سی پی ڈیوڈی ریٹ کے انسار آکرتی کنسٹرکشن کو کام دے دیا گیا جس میں نہ تو کوئی پی سی آر پاس ہوا نہ ہی کوئی ذمہ داریاں تیہ کی گئیں سی پی سنگھ مایا کے کچھ چہیتے افسروں میں سے ایک ہیں لرمان نگم کے مکھیا بھی رہ چکے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اس مارک گھوٹالے میں ان کی بھونکہ بھی کافی اہم ہے مایا سرکار کے سمیح ہوئے چینی میل گھوٹالے میں لوکایوب کی جد میں آئے نصیب الدین صدقی نے گھوٹالے کا ٹھیک رہ پور مکسچی کے اوپر ٹھوک گیا ہے نصیب الدین صدقی کا کہنا ہے کہ ان کو تو صرف سائن کرنا ہوتا تھا باقی کام تو منتی پرسط کرتا تھا مایا راج میں ہوئے چینی میل گھوٹالے کا